موسیقی یہ ایڈیا ایڈوکیشن تو ایسا جو میرے ماسٹرز فیلسفی میں کیا ہوا ہے تو اس میں تو اس کا کوئی لنک نہیں بڑتا تو ایسا ہاؤس وائف مجھے یہ تھا کہ میں کچھ کروں کہ مطلب اپنے ٹائم میں اپنے آپ کے لیے اپنی فیملی کے لیے کچھ ایسا کام جو میں کر سکتی ہوں اور جو وہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں تو اس میں پھر جو میں نے اپنے آپ کو جانا اور میں نے کوشش کی کہ میں کیا کر سکتی ہوں تو مجھے فوڈ کا جو ہے کیونکہ شروع سے فیڈبیک ماشاء اللہ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے ہی سوچا کہ اسی فیلڈ کو میں آگے بڑھاؤں لیکن آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے سٹارٹ جو تھا وہ کافی مشکل تھا میں نے ورکشاپ سے سٹارٹ کیا میں نے بچیوں کو بیکنگ کی کلاسز دین جو کہ مطلب بلکل سٹارٹ سے اور اسی سے میں نے اپنا جو کام تھا وہ سٹارٹ کیا اس کے بعد پھر آیستہ پھر کسٹمائز کےکس اور فوڈز کی طرف اس میں جو ہسپنڈ کا ان کی سپورٹ کے بغیر شاید میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے موٹیویٹی انہوں نے کیا جب میں نے نکاہ کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں میں اب مرشالہ سے بچے بھی گرون اپ ہو گئے ہیں اب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ کروں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو بھی اپنی چیک کر سکتی ہو انہوں نے جتنی بھی ہیلپ کر سکتے تھے فوڈ کے حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے کہ انڈیوری بھی باز اکات انہوں نے اپنا بزنس اپنا کام چھوڑ کے تو انہوں نے میرا ساتھ دیکھیں اس طرف ایک روٹین کے لیے تونینہ عورت بنی کے بھی وہی صبح اٹھے ناشتے بچوں کو بھیجے اسکول اس کے بعد پھر یا تو سو جائے یا کھانا بنا لے اور اس کے بعد رات تک شوہر کا انتظار کرے اور پھر جو بھی معاملہ آ کر اس کی خدمت میں لگ جائے سارا معاملہ ہو یعنی پھر اس کی اپنی زندگی یا اس کی اپنی خواہش یا وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ تو ختم ہو گئی نا بیرکلی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کو لازمی سپیس دینی چاہیے اور اس کے لئے پھر ظاہری بات ہے آپ کو اپنی بے شمار چیزیں جو سیکریفائز بھی کرنے پڑ جاتی ہیں تو وہ چیز میں نے کہا کہ بھی میں مطلب جتنا سپورٹ کر سکتا ہوں مطلب اس میں کیا جائے ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سننے کو مطلب باتیں بھی مل جاتی ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ یہ کیا کام ہے اور وہ کیا کام ہے یہ کرنا یا ہمارے خاندان میں ایسی ہے کوئی بھی ایسی چیز بھی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ کی بہت اچھا مطلب یہ کام تھا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے عورت سیف سیف ہو کر اور یہ سارا معاملہ بھی کرنا اور پھر ارننگ ہینڈ بھی ہو جانا پھر ہر وقت یہی چیز کیوں رہے کہ عورت جو ہے ہر وقت ڈیپینڈنٹ شوہر کی ہو کہ مجھے خرچہ دے دو ایک یہ بہت اچھی چیز تھی کہ خود سیف میڈ بھی ہونا چاہیے مطلب جیسے میں نے اپنے آپ کو سوچا زندگی میں تو اسی طرح سے میں نے مطلب اپنی وائف کے والے سے پہ سوچا کہ اس کا بھی ایک ہونا چاہیے اس کے پاس اپنی بھی ہونا چاہیے یہ بہت بڑا کونفیڈنس آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کی جو میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کا اس کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے یہ آپ نے بھی بزنس سیکریفائس بھی بعض زگاہ پر کرنا پڑ چاہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں ویک نہ ہو جائے کہیں ویک نہ ہو جائے مجھے اس کو سپورٹ کرنی ہے کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر عورت کے لئے تھوڑی چی لیمیٹیشنز ہیں کہ اس کے لئے کوئی چیز خریدہ رہی کرنے کے لئے ایسی مارکٹس میں جانا جہاں پر پیکنگ میں ٹیل ملتا ہے فوڈ کا یہ سارا معاملہ ہو ایک بچہ ہمارا چھوٹا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے وہ اوبر شوبر کروانی ہو اڈریس وغیرہ اس میں لکھ کے دینا ہو اس کوبر والے کو گاڑی کو پرچی بھی لکھ کے دینا ہو یعنی کہ والدہ کو اپنی گیٹ سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں بڑھتی وہ جا کے خود ہی پرچی بھی دے آتے ہیں تو ایک یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم سارے مل جل کے کر رہے ہیں اس حوالے سے اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور مجھے جو بڑی اچھی لگتی ہے کہ وائف کی وہ یہ لگتی ہے کہ وہ اس کام کو چیلنج سمجھ کے کرتی ہے جو کوئی کسٹمائز چیز آتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ فل انوالو ہے اس میں اس کو اس وقت پانی کا گلاس کے لئے بھی نہیں کہنا چاہیے مطلب ایک نیچر ہے نا شوہر کی وہ ہوتی ہے کہ بھی چائے بنا دو یا ایسے کر دو تو اس وقت میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ فل انوالو ہے تو میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا بچوں کو بھی بنا کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جانے اس وقت اتنی اچھی ایک جب جس وقت آگمی کریئٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت اس کی فل کنسٹیشن جو ہے وہ اپنے کام پہ ہونی چاہیے میں کسٹمائز کیکس ہیں ہائی ٹی آورڈرز ہیں لنچ ڈینر جو بھی چائنیز کانٹینینٹ ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ سرب کرتی ہوں آورڈرز جو ہیں وہ مجھے پیج کے ذریعے آتے ہیں شہلہ اکمل بیس بیکری کے نام سے پیج ہے اس پر مطلب کالز بھی آتی ہیں ورڈس اپ بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کو ڈلیور ان ٹائم جو بھی کسٹمر نے ٹائم کیا ہوتا ہے تو یہ پریکٹیس ہے اور محنت ہے دو چیزیں ہیں کہ آپ جب تک اپنے کام کے لیے اپنی محنت نہیں لگیں گے افرٹس نہیں لگیں گے اپنی اپنی بلکل اس کو ایک چیلنج سمجھ کے نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک ورکشاپ سے سٹارٹ کر کے اور اس لیول تک آنا اور پھر اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو فیڈ بیک اتنا اچھا ملتا ہے کہ جہاں بھی آپ کا فوڈ جائے وہاں سے آپ کو پھر آگے سے اتنے اچھے میسیجیز اور دعائیں ملیں تو وہ پھر اس وہ جو مجھے فیڈ بیک کا زیادہ انتظار رہتا ہے کہ فیڈ بیک نہیں آیا ابھی فیڈ بیک نہیں مل گیا کہ نہیں میں نے جو کام کیا تھا جو ایفٹ کی تھی اب میں ریلیکس ہوئی اس وقت میں ریلیکس ہوتی ہوں جب فیڈ بیک ہاتھ مجھے اس چیز کی تو سمجھ تھی میں نے ملتا بلکل ریسٹیبیشن بھی کیا بارہ سال جو فن کی فرنچائز رہی ہے تب میں پرنٹنگ کر رہا ہوں پیکچنگ کا فارما کی ہم لوگ ڈبیاں وغیرہ بناتے تو مجھے اس چیز کا ایڈیا تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کنٹینی ہو کہ آپ کے بس آرڈر آئی جائیں گے اور اس میں باز بیڈ ایٹس بھی ہوتے ہیں بزنس میں سارے چیزیں بھی ہوتے ہیں آپ چیز بنائی ہے کیک بنائیا اور وہ گر گیا تو ایک عورت کے لیے وہ بہت زیادہ عجیب چیز ہوتی ہے اس نے بنائی اور وہ گر گئی یا خراب ہوئی کسی بچے نے ہاتھ لگا دیا یا کوچھ ہو گیا تو یہ اس کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو ہے یہ پارٹ آف بزنس سمجھو اور یہ جو ہے یہ لازمی ایک چیز ہے جیسے اوپر والا ہے وہ کیک لے کر گیا اس نے کیک گرا دیا تو بھنگا وومن فوری طور پر فیلنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ یہ حصہ ہے بزنس کا اس کو ہم نے ایسے نہیں سوچنا کہ یہ کام ایسا ہو گیا یہ غلط ہو گیا یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا ایسی چیز نہیں ہے اس میں یہ چیزیں ساری ہوں گی اگر کچھ چیز خراب ہی ہو جاتی ہے تو اس دوبارہ سے بنایا بھی جا سکتا ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم ایک چیز کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں میں کہا ہم جو پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں اس پر ایک دفعہ پرنٹ ہو جائے تو وہ تو زہن ہو جاتا ہے کاغذی لیکن ہمیں پھر بھی اس کام کو کرتے ہیں تو یہ تو پھر بڑا اچھا معاملہ ہے اور اس میں اگر کنٹینیو کسی بھی چیز میں لگاتار کسٹمر اگر اگر ایک دم سئی آنا شروع ہو جائیں تو یہ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ اللہ تعالی کی ہو جاتی ہے لیکن ایک نورمل بزنس کے چلنے کے لیے اس کو تھوڑا سا کسٹمر جو ہے مطلب آپ کی جو باسکٹ ہے وہ فل سلولی سلولی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اچھا ایج ہے ہمارے پاس کے ہماری لیکج نہیں ہے جب باسکٹ میں ضراخ ہو اور کسٹمر نکل رہا ہو تو پھر آپ اس کو فل ہی نہیں کر سکتے اور اس کو پائل اپ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بڑا اچھی چیز ہے کہ ٹیسٹ بہت زبردرت ہے مطلب مجھے خود بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت ایسے ریمارکس آتے ہیں اور میرے دوست بھی اس وقت سے بڑی ضعریف کرتے ہیں کھانے کی اچھا پریزنٹیشن بڑا اس میں کھانے کے کام میں پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے اور اللہ باقی رحمت سے وہ ان کے ہاتھ میں میرے میسیس کے بہت زیادہ آیا کہ وہ بہت زبردست طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ ریپیٹیشن آف کسٹمر بڑی اچھی جا رہی ہے یہ زبردست اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے آپ صحیح طریقے سے ڈیوائٹ کریں کہ آپ نے آج جو مجھے نیکسٹے کا ہوتا ہے میں راکھ کو پلیننگ کر کے سوتی ہوں کہ نیکسٹے مجھے یہی کام ہے اور اس کو میں نے اس ٹائم میں یہ پورے کرنے کیونکہ ظاہر ہے فیملی ہے بچے ہیں وہ ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے پھر ہیلپنگ ہینڈز ہیں میں اپنے ساتھ ایک ہیلپنگ ہینڈ رکھتے ہیں لیکن جو بیسک کام ہے وہ سارا مجھے خود کرنا ہوتا ہے جو گروسری ہے وہ ہم دونوں مل کے کرتے ہیں کہ مطلب میرے لسٹ ہوتی ہے میرے پاس اچانک سے آرڈر آ جائے تو پھر وہ مطلب میں میں خود بھی چلی جاتی ہوں لیکن موسٹی ہم کٹھ ہی کرتے ہیں گروسری جو ہے وہ لسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر میں نے تھوڑی سے اپنے آپ کو یہ کیا ہوئے کہ جو مطلب میٹ وغیرہ یہ گوشت ہے وہ آن کال میں کالز کرتی ہوں تو وہ مجھے گھر میں جو ہے وہ پروائیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس ساری چیزوں کو مینج کر کے اور ایک پروپر ٹائم پہ پھر آپ کا جو وہ کسٹمائز فوڈ یا کیکس ہیں وہ آپ کو ان ٹائم آپ کو پروپرلی ان کو پہچانے ہوتے ہیں اور جیسے مطلب سردی ہے تو گرم ہونے چاہیے اور گرمیوں میں وہ یہ ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائیں تو اس کے سارا ٹائم کا جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اب جب تک ٹائم کے ساتھ ہر چیز کو مینج نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کرتے جو آج کل کی ہماری یوت ہے وہ بچیاں جو وہ سوچتے ہیں جی یہاں تو ہم کام کر رہے ہیں جوبز کر رہے ہیں تو ہم گھر میں کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا ہم ارنگ ہینڈز ہیں ہم کمار ہیں تو ہم یہ کام ہماری ذمہ داری نہیں ہم تو ایکول ہوگے اپنے ہسپینڈ کے برابر ہوگے تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے یہ بہت غلط ہے یہ ہمارے سوسائیٹی میں سب سے بڑی خرابی جو ہے نا اس وقت یہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ ارنگ کرنے جیسے میری جو جتنی بھی انکام آتی ہے وہ ان کے اکاؤن میں آتی ہے یہ علاقے مجھے دے دیتے ہیں میری مرزی میں جہاں مرزی سپینڈ کروں جو مرزی کروں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ جی میرے پیسے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی مطلب اپس میں جب تک آپ ایک رہیں گے تو آپ ایک ہیں اگر آپ اپس میں دو بن جائیں گے تو پھر تو تو آپ کے پروبلمز بھی آئیں گی لڑائیاں بھی ہوں گی سارا کچھ یہ سوچ ہے صرف اپنی اور اچھا ایک چیز ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو پرسیب کر لیں گے پھر ویسی ہوئی جائے گی جیسے اللہ تعالی بھی مطلب فرماتے ہیں کہ جو جیسا گمان کرتا ہے اس کو میں ویسا ہی کر دیتا ہوں تو یعنی کہ آپ جیسا مطلب سوچنا شروع کر دیں گے ویسا ہی پھر چیزیں ہوتی بھی جائیں گی پکچر پھر اسی طرح سے نظر آئے گی جیسے آپ نے سوچی یہ کیسے دیکھنی ہے تو اب اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا یہ تو بلکہ ایک آپ کو مطلب جیسے آپ کو بیس ایک اور سٹرونگ ہو جاتی ہے اور پھر مجھے اپنی لائف کی کتنی شورٹی ہے میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے یہ ضرور ہو کہ میں ہی صرف سارا معاملہ ہو اللہ پاک کبھی کوئی کوئی بھی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ایسا فوری طور پر سپورٹنگ بھی معاملہ ہو پھر بالکل ہی ایک رو صورتحال میں کیسے گھر کو سروائیب ہوگا اگر میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایک طرف سلام پھیروں گا دوسری طرف پھیر سکوں گا مجھے موت کا ایسا یقین ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو کیا ایک دم سے کسی بھی گھر کے نیچے سے بساکی نکال لی جائے اور پھر اس کو کہا جائے ایک دم سے کھڑے اور گرون اور پھر تم چلو اور دوڑو تو کیسے ہوگا مطلب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی میری زندگی کتنی ہے مجھے تو نہیں علم اس بات کا لیکن گھر ایک دم سے اس کو میں یہی سوچتا ہوں کہ نہیں میرے سارے میرے مونڈے پہ یہ جلتا رہے تو کیوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ اتنا کونفیڈنس عورت کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کا شوہر مطلب کچھ بھی چیز ہوگی ہے مطلب سیبل بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کچھ بھی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ سٹینڈ لے سکے اور وہ کام کر سکے تو جب آپ کی سوچ ایسی ہو جائے گی کہ نہیں بلکل ہی دبا کر رکھنا ہے اور اس طرح سے معاملہ کرنا ہے کہیں جس طرح سے آپ نے مطلب کہا کہ بھی کہیں وہ سٹرونگ نہ ہو جائے اور ایسی چیز نہ ہو جائے تو یہ اپنی ایک سوچ ہے حالانکہ سٹرونگ تو پوری فیملی ہو رہی ہے نا آپ اس کو فیل کریں کہ پوری فیملی سٹرونگ ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ میں دیفینیٹلی ایک تو کام ہوتا ہے کہ اس کو بارڈن سمجھ کے کرنا اور ایک اس کو انجوائے کر کے کرنا تو الحمدللہ میں انجوائے کرتے ہیں کوئی بھی نئی چیز نیا کیک نئی چیز اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں تو دوسرا بات جہاں تک یہ ہے کہ میں فنینشلی اب سٹرونگ ہو رہی ہوں تو مجھے سوچ آئے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں ہم مل کے ڈسکس کرتے ہیں میں ڈیلی ہم پلان کرتے ہیں اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں میرے پاس ستنے ویسے جمع ہو گئے ہیں اب ان کو ہم کہاں انویس کریں میں اب شاپنگ پہ نکل گی تو یہ سارے کچھ کر رہا ہوں گی تو یہ انکاب ہم کیا کریں اب ہم کوئی بچوں کے لیے پلان کریں کہ فیوچر کیا پلان کریں تو ہم مل کے جو ہے نا اس کو بڑا اچھے طریقے سے ڈسکس کر کے اور اس کو یہ نہیں کہ یہ مجھے کوئی ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی تم یہ کرو نہیں بالکل بھی نہیں جو بھی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ہی کبھی آئے کہ میرے پاس اتنے پیسے اور میں کیوں یہ اسپینڈ کروں تو سوچنا یہ چاہیے کہ جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں بلکل بلکل ایک مطلب ایک ایک پینی کے لیے ڈیپینڈٹ تھی اور مجھے کبھی یہ فیلنگ نہیں کروائی کسی نے کہ میرے ہسپینڈ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کیوں دوں یا تمہیں کیوں سپورٹ کروں اس نے یہ سوچ کے کیا یہ اس کی رسپونس بیلڈی ہے یہ اس نے کرنا ہے تو میں ابھی کیسے سوچ سکتی ہوں کہ میں اس کو سوچوں کہ میں کیوں کروں یا اس طرح تو یہ ایک غلط چیز ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ایسا ویلپیر بلیٹس ہم بھی بنائے جس میں جو لڑکیاں ڈیزرونگ ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں ان کے پر رسورسز نہیں ہیں تو ہم چاہتے کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے کہ وہ آ کر اپنا کام کریں ہماری سپورٹنگ ہینڈ بھی بنیں اور آگے لوگوں کے لئے مثال بھی بنیں اور جیسے کہ ان کو ایک ایسا جیسے گھر کی طرح کا ان کو ایک محول ملے اور ان کو کوئی ایسی چیز نہ ہو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ باہر کا محول باہر کا محول کیسا ہے لڑکی کے لئے ہماری خاص طور پر یہ ہے تو ان کو ایک ایسی جگہ ملے جیسے ان کی وہ اپنی ہو اور وہ اپنی طرح وہاں پر اپنی کریشن کے ساتھ وہاں پر چیزیں بنائیں اس میں ہم تو خیر فوڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا میرا اس حوالے سے بھی فیلڈ سے بھی تھوڑا سا معاملہ رہا کہ جب زلزلہ آیا تب بھی میں وہاں پر چلا گیا تھا اور الحمدللہ ایک ٹرس کے ساتھ میں نے وہاں پر کام کیا ہمٹ ٹرس اس کا نام تھا جب سلاب آیا تب بھی میں روزہ تھا میں نقل پہل آئی تو اندرون انٹیریئر پنجاب جتوئی والی سیڈ وہاں پر میں چلا گیا تھا فوری طور پر سلاب زدگان کی مذاب کے لئے پھر جب انیر کا پریشن ہوا میں مجھے کال آئی کہ یہاں ضرورت ہے میں وہاں پر بھی دو سفاریاں بدل کے پہنچ کے اپنا کام چھوڑ گا تو الحمدللہ میرے میں یہ اللہ تعالیٰ کا گفت ہی ہوتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز ہو آپ کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہے تو میرے ذن میں ایسا ہے کیونکہ میں نے یہ سارے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا قریب سے انٹریویو کیا ہوگا ہے ان کے لئے پوری پوری پلاننگ شیٹیں بنائیں ہی ہیں کہ ان کو کیسے سرف کرنا ہے کیسے سارا معاملہ کرنا اور اس کام کو کرتے کیسے ہیں مجھے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس جیس کا علم ہے تو اس میں یہی میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا جگہ بنائی جائے ایسا معاملہ کیا جائے جہاں پر ایسی جو ڈیزرونگ لیڈیز ہیں خاص طور پر ڈڑکیاں جن کے پاس ایڈوکیشن بھی نہیں ہے اور جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو ہم کیسے ان کو سیلف میڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے مومین کرتے ہیں کیسے ہاتھ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ بھی اپنی لائف میں ایک ہیپی لائف جی ہے ایک بلکل جو آج کل سوسائیٹی میں ہو رہا ہے کہ مطلب ان کے پیرنٹس کے پاس خود کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کیسے ملیں گے تو میں نے وہی بات کروں گا جس وقت کہ جے میں پیسے ہوتے ہیں تو آدمی چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو ایسے ان کو سٹرونگ بھی کرنا ہے